اللہ و اکبر اللہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مسلم صحیح مقالمہ کی ٹیم کی طرف سے اور رضوان اصغر کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نسا کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سا تضاد پاتے بہت سا تضاد بیانی پاتے یہ ایک عام اصول ہے اور اس کو مختلف دیگر کتب پر بھی اپلائے کیا جاتا ہے مسلمان علماء اکرام جب مسیح حضرات کو یہ باور کرواتے ہیں یا ان کی توجہ دلواتے ہیں کہ بائیول میں کتنے تضادات ہیں تو وہ اپنی عقل کے اندے گھوڑے دوڑا کر قرآن مجید فرقان حمید میں تضاد تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ایسے ہی اطرازات میں سے ایک اطراز وہ یہ کرتے ہیں کہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے زمین کو تقلیق کیا یا آسمان اس زمین میں وہ سورہ بکرہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات پیش کرتے ہیں جن میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو تقلیق کیا اور اس کے بعد آسمان کو ٹھیک ٹھاک کیا یا آسمان کو بنایا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات میں یہ بات فرماتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 29 اور حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 میں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو ٹھیک ٹھاک کرنے اور اس پہ تمام چیزیں بنانے پہاڑ اور تمام چیزوں کو تقلیق کرنے کے بعد آسمان کی طرح متوجہ ہوا تو وہ صرف دھوان تھا پھر وہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 28 پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو تخلیق کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو تضاد ہے کہ ایک جگہ پر تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین کو تخلیق کیا اور پھر آسمان کو بنایا اور دوسری جگہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے پہلے آسمان کو ٹھیک ٹھا کیا اور پھر زمین کو تخلیق کیا اب یا تو یہ ان کی کم علمی ہے یا پھر یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ ان آیات میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے اور جس کو وہ قرآن مجید پر اعتراض بنا کر پیش کر رہے ہیں اصل میں وہی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں بھی پیش کریں گے ان آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر تیس کو دیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے بہم ملے ہوئے تھے پھر اللہ نے ان کو یقلخت جدا کر دیا اب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حقیقت چودہ سو چالیس سال پہلے بیان فرمائی ہے جبکہ انگریز محققین نے یہ کرسچن سائنٹسٹ نے اس بات کا اطراف 1929 میں کیا کہ زمین و آسمان پہلے ایک حقائی تھے اور پھر ایک دھماکے سے یہ جدا ہوا گئے 1929 میں اس بات کو بگ بینک تھیوری کا نام سے پیش کیا گیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن الہامی نہیں ہے تو پھر چودہ سو چالیس سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حقیقت کے بارے میں کس نے بتایا جبکہ اس وقت نہ تو کل ٹیلیسکوپس تھی اور نہ ہی سائنس اتنی ڈیولپ ہوئی تھی کہ وہ اس بات کا اطراف کرتی ہے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھتی جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاپی کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر یہ بات بھی فرمائی کہ اسمان پہلے دھوان تھا اس بات کا اطراف بھی ایک جاپان کے سائنٹسک نے نائنٹین ایڈی ٹو میں کیا تو بات یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کے بارے میں کس نے بتایا کہ اسمان پہلے دھوان تھا جبکہ اس حقیقت کا اطراف نائنٹین ایڈی ٹو میں غیر مسلم سائنٹسک کر رہے ہیں حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب آتی ہیں ذرا اس اطراز کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اسمان و زمین پہلے ایک اکائی تھے اور ایک دھماکے سے یا ان کو اللہ نے ایک ساتھ ہی جدا کر دیا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بکرہ اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بات فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو ٹھیک تھاپ کیا اس پہ نبتات کو اگایا اس پہ پہاڑ گاڑے اور اس کو رہنے کے لائق منایا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب زمین بنی تو آسمان اس سے پہلے ہی جدا ہو چکا تھا اور بلند ہو چکا تھا جو کہ اس وقت دھومے کی شکل میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے آسمان کو بلند کیا اور اس کے بعد زمین پر تخلیقات کی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حامیم سجدہ اور سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے زمین کے اوپر تمام تخلیق کی اس کے اوپر جمعتات کو اگایا اس کے اوپر درخت اور دیگر چیزوں کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرح متوجہ ہوا جو بلند تھا جو ایک دھومے کی شکل میں تھا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ٹھیک تھا کیا اور اس پر مختلف ستارے اور مختلف چیزوں کو پیدا کیا تو اس میں تضاد کہاں ہے تضاد صرف آپ کی عقل میں ہے جو قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض اٹھا کر اپنے اوپر اٹھائے گئے اعتراضات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس اعتراض کا جواب دینے میں میں نے کچھ نہ کچھ کوشش جو کی ہے اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی مجھے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین مرحبت دیکھئے السلام علیکم مجھے اعلیتنے کی جوش do